بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ و لن آداءہم انہا للہ و انہا علیہ راجعون اس وقت انڈیا میں ایک شخص کے جس کا نام شکیل احمد ہے لیکن در حقیقت وہ شکیل اموی اور شکیل رشدی ہے اس نے بغض اہل بیت علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جلوہ دکھایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارویں خلیفہ اور امت مسلمہ کے بارویں امام امام مہدی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی اس کا کلپ دیکھیں اور اس کے بعد ہم کرتے ہیں ڈسکشن آپ نے ویڈیو مستماز فرمائی تو پہلی بات یہ کہ ہمارا کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے کہ امام زمان علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی پہاڑ میں ہیں اور ان کے پاس دس پارے ہیں انشاءاللہ تحریف قرآن کی عنوان سے ہم گفتو کریں گے اور یہ بتائیں گے کہ کتنی روایات ہیں اہل سنت میں تحریف قرآن کے بارے میں اور چالیس پاروں والی روایات بھی اہل سنت میں ہیں اور قرآن بکری کھا گئی یہ بھی حضرت عائشہ سے نقل ہوا جب انہوں نے ایک انتہائی خطرناک بدت عالم اسلام میں شروع کی رضا القبیر کے نام سے اور جب ان سے سوال کیا گیا کہ کہاں ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ قرآن میں تھی آیت اور بکری کھا گئی اور یہ موضوع ڈسکس ہوا سننے ماجہ میں اور تفصیل سے بھی اس کے بارے میں ڈسکشن کر چکے ہیں اب ان موصوب نے اس کے بعد جو جواب دیا وہ ملاحظہ فرمائیں تاکہ ہم پھر بات کو آگے بڑھائیں وسیم رزوی کسی ایک کمیونٹی کا آدمی ہے وہ کمیونٹی کا آدمی رہنے کی بنیاد پر کس کو بلا جائے گا وسیم رزوی ہزاروں ہیں وسیم رزوی کس کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہے اس کے لیے ہم کو اپنی زمان پر الفاظ لانا پڑا ورنہ برسوں سے شہر میں ہیں آپ بھی ہیں شہر میں ہم نے کبھی آپ پورے چالیس دن تک مدالیس کرتے ہیں کبھی ہم نے آپ کو روکا نہیں آپ نے توجہ فرمائی کہ اس شخص نے شیعوں پر حملہ کرنے کے لیے آڑ لی وسیم رزوی کی تو ہم اسے بتاتے چلیں کہ اگر ان صاحب نے آڑ لی ہے وسیم رزوی کی اور شیعوں پر حملہ کیا ہے اور ان کے فارمولے کے تحت اگر امام زمان علیہ السلام کی توہین اس شخص کے لیے جائز ہو گئی ہے اور ایسی زبان استعمال کرنا جائز ہو گئی ہے تو انہی کے فارمولے کے مطابق جب ہم بات کریں گے کہ پوچھیں گے کہ کیا سلمان رشدی و تسلیمہ نصرین اور مرزا غلام احمد سنی گھرانے کے نہیں تھے اب اگر ان کے حساب سے بات کی جائے تو کیا ان لوگوں کی زبان بند کرنے کے لیے ان کے بڑوں کو پھر گالیاں دی جائیں تو وسیم رزوی کی مخالفہ تو خود سب سے پہلے ہمارے علماء نے کیا اور اتفاق سے دو ڈسکشنز ہمارے موجود ہیں اور ہم سب کہتے ہیں کہ وہ شاید دین سے نکل گیا ہے اور اس وقت بھی جب ہم نے ڈسکشن کیا تھا وسیم رزوی کے بارے میں تو ہم نے توجہ دلائی تھی کہ یہ دشمن اہل بیت ناسبی اور خبارج کے جو نہ رسول کے ہوئے نہ آل رسول کے ہوئے یہ حملہ کریں گے مذہب احقہ اہل بیت پر وسیم رزوی کی آڑ میں لہٰذا جب بھی ہمارے لوگ بھی وسیم رزوی کا ذکر کریں تو تسلیمہ نصرین کا اور سلمان رشدی کا اور مرزا غلام احمد کا اور ان کے علاوہ اور وہ لوگ کے جو اہل سنت سے تھے اور اب ملحد ہو گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بات کی ان کو بھی ایکسپوس کرنا چاہیے تاکہ وسیم رزوی کی وجہ سے مذہب احقہ اہل بیت پر کوئی حرف اور آنچ نہ آئے اس شخص نے اپنے دل کی یہ خباست بیان کی کہ ہم آپ کو چالیس دن تک مجالس سے نہیں روکتے یہ مجالس ہوتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کے ذکر کی تم ہوتے کون ہو روکنے والے اور تمہارے جملے سے پتہ چل رہا ہے کہ تم دشمن رسول وآلہ وسلم ہو اب ہم یہاں بتاتے چلیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی توہین کتب اہل سنت میں ہے اور مذہب اہل سنت میں ہے اتنی توہین کہیں بھی کسی بھی جگہ پر نہیں ہے اور اب ہم بتاتے چلیں کہ جتنی کتابیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف لکھی جارہی ہیں چاہے وہ انڈیا میں لکھی جانے والی رنگیلہ رسول ہو چاہے سلمان رجدی نے کتاب لکھی ہو ان سب کی بنیاد کتب اہل سنت ہیں اب جب مومنین نے احتجاج کیا تو ان موصوف کا جواب ملائزہ فرمائیے تاکہ ان کے جواب کے بعد ہم اس موضوع کو تفصیل سے ڈسکس کریں حق الیقین جل نمبر دو مسلم علمہ سید محمد باقر مجلس علیہ الرحمہ انہوں نے اپنی کتاب کے پیج نمبر اٹھارہ یو انیس کے اوپر جو بات لکھی ہے یہ کہ اور شیخ توسی اور نومانی نے حضرت امام رضا علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ حضرت خائم کے ظہور کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ وہ برہنہ بدن خسرِ آفتاب کے سامنے ظاہر ہوں گے اس کا کام مطلب نکلتا ہے کوئی آدمی کو برہنہ کہا جاتا ہے تو تو سمجھ میں نہیں آئے گا برہنہ کے معنی ہے ننگے برہنہ کے معنی ہے ننگے اور خسرِ آفتاب کے معنی ہے پہاڑ کے اندر سے آپ انہوں نے جو حوالہ دیا حق الیقین کا یہ اردو کی کتاب ہے اور یہ ترجمہ ہے در حقیقت حق الیقین فارسی کی کتاب کا اور یہ فارسی کی کتاب میں دو روایات نقل ہوئی ہیں اور فارسی میں بھی در حقیقت ترجمہ ہے دو روایات کا اب سب سے پہلے ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ ساڑھے تین سو سال پہلے علامہ مجلسی نے جب یہ لفظ یوز کیا ہے اور عربی زبان سے یوز کیا ہے تو اس کے معنی کیا تھے تو در حقیقت روایات میں جو لفظ آیا ہے وہ ہے بارزن یعنی بہت ہی نمائع اس کا ترجمہ اس زمانے میں کہ جو وہاں پر عربی اور فارسی مکس کلچر تھا اس وقت کا بھی اور آج کا بھی تو وہاں پر انہوں نے برہنہ استعمال کیا یہ برہنہ عربی کا الگ ہے لفظ اور اردو میں اس کے اب ایک نئے معنی ہو گئے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں لسان العرب جل نمبر ہے تیرہ اور صفحہ نمبر ہے ساٹھ اور ایرو لگا ہوا ہے اور اب آپ کو ہم تفصیل سے اس کو ڈسکس کر دیتے ہیں کہ برہنہ اور اس کے بعد ہے التہذیب قال اللہ عز و جل قل حاتو برحانکم ان کنتم صادقین البرحان حجت کے کیا معنی ہے برحان کے کیا معنی ہے الحجت الفاصلت البینتو کہ حجت یعنی ایسی دلیل کہ جو حق اور باطل میں فاصلہ کر دے یقالو برہنہ یو برہنو برہنتن تو یہاں پر ہم نے نیلے سے ہائلائٹ کر دیا ہے کہ برہنہ یو برہنو کا ایک مزدر برہان کی طرح سے ہے برہنہ اور یہاں پر برہنہ کے کیا معنی ہے اِذَا جَاعَا بِحُجَّتِن قَاطِعَتِن لِلَدَدِلْ خَسَم کہ جب دشمنوں کے لیے ایک بہت ہی سولٹ قسم کی دلیل لائی جائے تو یہ اصل میں موقع ہے کہ جب امام زمان علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو اس وقت ایک ندہ آئے گی اور اس ندہ کے ساتھ آسمان پر ایک واضح جسم نظر آئے گا واضح جسم نظر آئے گا یہ ہے اصل معنی نہ یہ کہ ننگا جسم نظر آئے گا اب آپ کے سامنے اردو ترجمہ ہے کہ جو ان صاحب نے پیش کیا اور اس کے ساتھ ہی صفحہ نمبر اٹھارہ اور انیس ہے اور یہاں پر یہ روایت ہے اور اس روایت کے اصل کیا معنی ہے یہ بعد میں دوبارہ ہم بیان کریں گے کہ جب عربی بیان کریں گے تو یہاں پر اس کو ملاحظہ فرمائیں بعد میں آپ کے سامنے حق الیقین ہے اور فارسی متن ہے اور یہاں پر بھی ہم نے ایرو لگایا ہوا ہے اور یہاں پر انہوں نے فرمایا وہ شیخ توسی و نومانی از حضرت امام رضا علیہ السلام روایت کردے ہیں کہ از علامات ظہور حضرت قائم آن از کے بدن برہنہ در پیش قرص آفتاب ظاہر خواہد شد و منادی ندا خواہد کرد کہ این امیر المؤمنین از کے برگشت از کے ظالمان را حلاک کنات تو پہلی بات یہ کہ ان صاحب کو اتنا نہیں معلوم کہ قرص آفتاب کے معنی پہاڑ نہیں ہوتے ہیں قرص آفتاب یعنی آفتاب یعنی سورج سورج کو کہا جاتا ہے قرص آفتاب اب آپ کے سامنے کتاب ہے بحار الانوار جل نمبر ہے 52 اور صفحہ نمبر ہے 289 اور یہاں پر ڈسکشن ہے کہ ماہ رجب میں تین ندائیں آسمان سے آئیں گی انہوں میں سے جو تیسری ندہ ہوگی وہ کیا ہوگی وہ ہوگی حاظا امیر المؤمنین قد کر را فی حلاق الظالمین کہ یہ امیر المؤمنین ہیں کہ جو دوبارہ پلٹ کے آئے ہیں ظالموں کو حلاق کرنے کے لیے کہ یہاں پر مراد ہوگی کہ ندہ یہ دی جائے گی کہ امام زمان علیہ السلام یعنی امام مہدی علیہ السلام اپنے زمانے کے امیر المؤمنین ہیں کیونکہ وہ گیارویں پرزند ہیں تو ان کا آنا ایسے ہی جیسے کہ امیر المؤمنین پلٹ کے آ گئے عدل و انصاف کے لیے اور ظالموں کو ختم کرنے کے لیے یہ ہوگی ندہ اس دوران جو جملہ معترضہ کے طور میں ریٹ سے ہے یرونہ بدنن بارضن نحو عین الشمس کہ لوگ دیکھیں گے ایک بہت ہی نمائی بدن کو کہ جو نظر آئے گا کہاں پر عین شمس میں سورج میں نظر آ رہا ہوگا تو اصل میں عربی میں ہے بدنن بارضن یعنی بہت نمائی نظر آئے گا بدن نظر آئے گا ایک جسم نظر آئے گا جو بہت نمائی ہوگا اس کے کہیں بھی معنی نہیں لیے جا سکتے کہ ننگا ہوگا ہم نے وہ ڈسکشن کے جو آج سے چھ سات سال پہلے امام زمان علیہ السلام کے بارے میں کیا وہاں پر بھی اس موضوع کو ڈسکس کیا ہے کہ دشمن اہل بیت علیہم صلی اللہ علیہ وسلم اس روایت کا اس طرح سے غلط ترجمہ کر کے پروپاگنڈا کرتے ہیں اب ہم بتائیں گے کہ رسول اللہ اور حضرت موسیٰ اور حضرت آئیشہ کو کس طرح سے ماذا اللہ ماذا اللہ آپ نے لوگوں کے سامنے برہنہ کیا ہے یہ جواب دینا ضروری ہو جاتا ہے تو اصل موضوع کیا ہے کہ تیسری ندہ آئے گی وساط السالس یرونہ بدنن بارضن نحمعین الشمس کہ لوگ دیکھیں گے بہت ہی واضح جسم ہوگا کہ جو نظر آئے گا سورج کے درمیان حاضر امیر المؤمنین قد کر را فی حلاق ظالمین یہ امیر المؤمنین ہیں کہ جو لوگوں جو ظالموں کو حلاق کرنے کے لیے واپس آئے ہیں وفی روایت الحمیری والصوت اور حمیری کی روایت یہ ہے کہ ایک ندہ آئے گی اور پھر جملہ موتر رضا کے طور پر کیا ہے ایک بریکٹ میں سمجھیں بدنن یرا فی قرن شمس یقول کہ این سورج کے درمیان ایک جسم نظر آئے گا اور یہاں پر نہ بارز ہے اور نہ کوئی اور جملہ ہے کہ اس کو مسیوس کیا جائے وہ ندہ کیا دی جائے گی کہ اللہ سبحانہ وطالہ نے فلانے کو یعنی امام مہدی علیہ السلام کی جانب اشارہ ہوگا مبوس کر دیا ہے یعنی اللہ سبحانہ وطالہ نے بھیج دیا ہے فلان یعنی امام مہدی علیہ السلام تو سلام کو تم ان کی بات کو سنو اور ان کی اطاعت کرو تو یہاں پر کہیں بھی لفظِ اریان یا برہنگی سے ریلیٹڈ نہیں ہے بلکہ واضح کے معنی میں ہے اور فارسی میں جو برہنہ آیا اسے ہم پہلے واضح کر چکے ہیں اب دوسرا حوالہ آئے کتاب الغعیبہ کا یعنی شیخِ توسی کی کتاب کا جس کا ان موصوف نے بھی ذکر کیا اور صفحہ نمبر ہے ٹو سوینٹی اور یہاں پر بھی اینن یہی موضوع ہے وَصَوْتُ السَّالِسْ يَرَوْنَا بَدَنًا بَارِضًا نَهْوَعِنِ الشَّمْسِ کہ تیسری ندہ آئے گی اور لوگ دیکھیں گے ایک بہت نمائی جسم کو سورج کے درمیان اور ندہ کیا ہوگی حَذَا عَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ كَرَّ فِي حَلَاكِ ظَالِمِينَ کہ امام مہدی علیہ السلام کا آئنا ایسا ہے جیسے کہ امیر المؤمنین دوبارہ آگئے ہیں اور یہ ظالموں کو حلاک کریں گے فی روایت الحمیری وَصَوْتُ کہ ندہ ہوگی ندہ کیا ہوگی اِنَّ اللَّهَ بَعَصَ فُلَانًا فَاسْمَعُوا لَهُ وَعْتِئُوا لیکن بیچ میں کیا ہے ریٹس سے ایک جملہ ہے بَدَنُن يُرَعْ فِي قُرْسِ اَنِ شَمْس جیسے کہ ہم نے پہلے ذکر کیا اینن یہی موضوع غیبتِ نومانی میں ہے اور صفحہ نمبر ہے وَن ایٹی سکس کہ تین ندائیں آئیں گی اور تیسری ندہ کیا ہوگی یدن بارزن ما قرنِ شمس ینادی اَلَا اِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَصَ فُلَانًا عَلَا حَلَاكِ ظَالِمِين اب یہاں پہ پتا چلا کہ ایک اور نسخہ بھی ہے کہ جہاں پر ید ہے کہ ہاتھ ظاہر ہوگا کہ جو بہت ہی واضح ہوگا لیکن یہاں پر ہم ڈسکیشن کرتے ہیں کہ آپ نے اس لفظِ برہنہ کو جو برہان کے معنی میں تھا اور آپ کا اتنا بھی شعور نہیں ہے کہ قرصِ آفتاب کا آپ ترجمہ فرما رہے ہیں پہاڑ کہ جبکہ عام بچہ چاہے وہ مسلمانوں کا ہو اور آپ تو انڈیا میں رہتے ہیں انڈیا میں تو کسی آپ ہندو سے بھی پوچھ لیں حتیٰ کسی عام آپ شخص سے بھی پوچھ لیں کہ آفتاب کے معنی کیا ہوتے ہیں تو وہ بھی بتائے گا آفتاب کے معنی ہوتے ہیں سورج نہ کہ پہاڑ لیکن آپ کو زیادہ شرم محسوس کرنی چاہئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کا سبب تو آپ کی کتابیں ہیں لہذا سب سے پہلے آپ کے سامنے صحیح بخاری جلد اول اور صفحہ نمبر فور فورٹی اور یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک توہین ہے جس کے بارے میں تفصیل سے دسکشن کر چکے ہیں ہمارا کلپ موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانبی نزبت دی گئی کہ ماذا اللہ ماذا اللہ وہ خانے کعبہ کی تعمیر کے درمیان صحیح بخاری کے بقا اور کتب اہل سنت کے بقول انہوں نے ایٹے اٹھانے کے لیے اپنا تعمت کھول کے اپنے کاندھوں پر رکھ لیا اور اس کے بعد لوگوں نے ان کو ماذا اللہ برہنہ دیکھ لیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت عباس نے کہا بھتیجے کیوں تم تعمت کھول لیتے اور اسے پتھر کے نیچے اپنے کاندھے پر رکھ لیتے تاکہ تم پر آسانی ہو جائے حضرت جابر نے کہا کہ آپ نے تعمت کھول لیا اور کاندھے پر رکھ لیا اسی وقت غشی کھا کر گر پڑے اس کے بعد آپ کبھی ننگے نہیں دیکھے گئے ماذا اللہ ماذا اللہ ماذا اللہ اب یہ کہا جاتا ہے نبوبت سے پہلے سوال یہ پیدا ہوتا ہے احمقوں بے وقوفوں کیا کوئی بچہ بھی اس وقت ایسا ہے کہ اس سے کہا جائے کہ نیکر اتار کے یہ چیز اب اٹھا لو آپ لوگ سبب بن رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کا سلمان رجدی نے کتاب لکھی تھی وہ آپ کی مشہور ترین روایت ہے حدیث غرانیق کے جس کے اوپر تفصیل سے ڈسکشن کریں گے وہ آپ کے صحیح روایت ہے اور کم سے کم پینتیس ترخص سے نقل ہوئی ہے اور تمام کتب روای اور تمام تفاصیر میں موجود ہے سلمان رجدی آپ کے مذہب کا تھا اور اس نے آپ کی کتابوں کے مطابق سیٹنک ورسز لکھیں اب آپ کے سامنے صحیح بخاری جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 368 حدیث نمبر ہے 251 اور یہاں پر موضوع ہے کہ حضرت عائشہ نے اپنے بھانجے اور بھائی کو غسل کر کے سکھایا ابو سلمہ اور حضرت عائشہ کے بھائی حضرت عائشہ کی خدمت میں گئے ان کے بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غسل کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے سا جیسا ایک برتن منگوایا پھر غسل کیا اور اپنے اوپر پانی بھائیا اس وقت ہمارے درمیان اور ان کے درمیان پردہ حائل تھا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر پردے کے پیچھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا تو پھر تو غسل کی تعلیم نہیں ہو سکی اور اگر پردے کے پیچھے سے نظر آ رہا تھا تو پھر یہ دو سوال ہوتے ہیں کہ اگر وہ خود کپڑے پہنی ہوئی تھی تو پھر تو پردے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر نہیں تو پھر یہ واقعا عجیب و عریب موضوع ہے اب یہ ابو سلمہ کون ہے تو بتاتے چلیں کہ یہ ان کے سگے بھانجے نہیں ہیں بلکہ یہ رضا القبیر کی وجہ سے ان کے بھانجے ہیں کیونکہ رضا القبیر وہ موضوع ہے جس کی وجہ سے عالم اسلام میں ایک زلزلہ آ گیا تھا اور وہ یہ تھا کہ حضرت عائشہ نے فتوہ دیا تھا کہ بڑی عمر کے افراد کو دودھ پلا کے محرم بنایا جا سکتا ہے لہٰذا وہ جس کو محرم بنانا چاہتی تھی تو اپنی بھانجیوں اور بھتیجیوں کے پاس بھیجتی تھی کہ ان کا دودھ پی کے آؤ اب آپ کے سامنے صحیح بخاری کی جلد نمبر چار ہے اور یہاں پر واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ بنی اسرائیل یہ دیکھتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہا نہ آتے ہیں اب اصل روایت یہ ہے کہ حضرت موسیٰ بڑی شرم والے اور بدن ڈھاپنے والے تھے ان کی حیاء کی وجہ سے ان کے بدن کا کوئی حصہ بھی نہیں دیکھا جا سکتا تھا بنی اسرائیل کے جو لوگ انہیں عذیت پہنچانے کے در پہ تھے وہ کیوں باز رہ سکتے تھے ان لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ اس درجے بدن چھپانے کا احتمام صرف اس لیے ہے کہ ان کے جسم میں عیب ہے یا کوڑ ہے یا ان کے خصیتین بڑے ہوئے ہیں یا پھر کوئی اور بیماری ہے ادھر اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کی ان کی حفواز سے پاکی دکھائے ایک دن حضرت موسیٰ اکیلے غسل کرنے کے لیے آئے اور ایک پتھر پر اپنے کپڑے اتار کر رکھ دئیے پھر غسل شروع کیا جب فارغ ہوئے تو کپڑے اٹھانے کے لیے بڑھے لیکن پتھر ان کے کپڑے سمیت بھاگنے لگا حضرت موسیٰ نے اپنا اصا اٹھایا اور پتھر کے پیچھے دوڑتے یہ کہتے ہوئے کہ پتھر میرا کپڑا دے آخر بنی اسرائیل کی ایک جماعت تک پہنچ گئے اور ان سب نے آپ کو ننگا دیکھ لیا ماذا اللہ ماذا اللہ آپ ان چیزوں کو نقل کرنے کے بعد لفظ برہنہ کے جو برہان کے معنی میں ہیں اس کی آڑ میں شیعوں پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں اور وسیم رضوی کی آڑ میں اگر شیعوں پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں اور وسیم رضوی کے آپ کے بخول کے وسیم رضوی کیونکہ شیعہ تھا تو آپ شیعہ آئمہ کی توہین کریں گے اس کے معنی یہ ہوا کہ سلمان رجی تسلیمہ نصرین اور سب سے بڑھ کر مرزا غلام احمد اور بہت سارے آپ کے ملحد اور وہ لوگ جنہوں نبوت کا دعویٰ کیا کیا ان کی آڑ میں آپ کے خلوہ کو گالیاں دینے سائیے پھر یا کون سا قانون بیان کر رہے ہیں لہٰذا ہوش میں آئیں اب آخر میں توجہ دلائیں کہ یہ ہمارا لہوری مدرسہ اور ان کے طرفدار جو انٹرنیٹ پر ہیں کیا انہوں نے اب تک امام زمان علیہ السلام کی اس توہین کے بعد کچھ کیا کیا وہ ایکٹیو ہوئے کیا یہ کام بھی ایم آئی سکس کی تھا یہ ان لوگوں کا کام نہیں ہے ہوش میں آئیں اور اس لہوری دیوبندی کی حمایت کی نسبت اہل بیت کی حمایت زیادہ کریں